سٹاک جنیم آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابھی شیخ شرم اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کر لیمالے ہیں بینک آف پرودہ کے بارے میں تو شروع کر دیں دوستوں بات کرتے ہیں آج کے 15 منٹس چارٹ کی جیسے ہی سٹاک آج کے دن یہاں پر اوپن ہوتا ہے آپ دیکھیں گے گیپ اپ اوپننگ سٹاک نے پناہ کر دکھائی ہے اور سیم رینج میں ہی ٹریٹ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے قریبا 97 روپیز 60 پیسے پر ٹریٹ کر رہا ہے ابھی سٹاک تھری آورز چارٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار سٹاک میں گراوٹ دیکھنے کو ملی اور اس کے بعد سٹاک نے یہاں پر ایک سپورٹ بنایا ہے دیکھیں دوستوں یہ سپورٹ ابھی بھی پرقرار ہے 95 روپیز 52 پیسے کا یہ سپورٹ ہے اس پر آپ کو دھیان رکھنا ہے دیکھیں اگر گراوٹ آتی ہے اور پھر سے یہ سپورٹ بریک ہو جاتا ہے تو 93 روپیز کی طرف گراوٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن یہاں سے ایک اچھی خاصی تیزی سٹاک دکھاتا ہے تو نیکس ٹارگیٹ آنے والے کچھ ٹریڈنگ سیشنز میں 105 روپیز کا سٹاک اچیو کر کے چل سکتا ہے تو اوپر کی طرف 105 روپے کا ٹارگیٹ لے کر چل سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہاں پر ہمیں فریش پائنگ کر کے چلنی چاہیے تو دوستوں 108 روپے کا ایک ریزسٹنس لیول ہے جب تک سٹاک اس کو بریک نہ کر دے کوئی بھی فریش پائنگ ہمیں نہیں کرنی ہے یہاں پر ابھی ویٹ اینڈ ووچ کی سٹریٹیجی اپنانی ہے اگر آپ کے پورٹ فولیو میں بینک آف پرودہ شامل ہے کنٹینیو ہولڈ کر کے چل سکتے ہیں تو یہی سٹریٹیجی ہمیں اپنانی ہے بینک آف پرودہ میں آپ چاہیں تو اپنی خود کے انیلائیسز خود کے ریسرچ ضرور اپنا کر چل سکتے ہیں دوستوں سپورٹس کا خاصہ دھیان رکھیں سٹاپ لوسس لگا کر کام کریں تو یہی بتانے کے لئے ہم نے ویڈیو ہونا ہی تھی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواز